اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو شیئر کرنے والے ہیں پوہا کا بہت زیادہ تیسٹی اور کرکورا ناستے کے ریسی پی پچھلے دیکھ لیتے ہیں اس تیسٹی اس ریسی پی کو ہم نے کیسے بنایا اور ضرور سے ضرور ٹرائی کرنا ملکم تو میری چینل پھر دوست کی چینل آپ کا سواگہ دیت سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک کپ پوہا لیا تھا کپ سناپیں گے تو پورا فول ہے کٹھولی سناپیں گے تو کم ہے سیدھا ہی سے کیا کریں نا ایک بڑے بال میں ٹرانسپر کریں گے اس پر جسٹ میں ڈالیں گے پانی اسے ہم اچھے سے ووش کر لیں گے دو سے تین پانی اسے ووش کر لیں گے ابھی یہاں پر ہمیں جیسے ہم نورمل پوہا بناتے ہیں گھر پر تو صرف اسے ہم بھگا کر رکھتے نہیں ہیں صرف دھو کر بنا لیتے ہیں تو یہاں پر کیا کریں نا اسے ہم ایک نٹکلی بھگو کر رکھیں گے کیونکہ اس کا بیٹر کوئی طریقے سے سوپ کرنا ہے سائٹ میں بھگونے کے بعد یہاں پر ہم نے پیاس لے لیتی پیاس کو پوری طریقے سے باریک کٹنگ کر لیں گے جیسے کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں ہاری میٹس کو لیا تھا ہاری میٹس کو بھی پوری طریقے سے باریک کر لیں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا اور کامیٹ میں میں ضرور سے ضرور بتانا کی پوہے کے نازتے کی ریسپی آپ کو کیسے لگی ہے یہاں پر ہم نے پڑی پتے لیتے پڑی پتے کو باریک کٹنگ کر لیں گے کڑی پتے کی بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے کٹنگ کر کے اسے کٹوری میں رکھیں گے اور سائٹ کر دیتے ہیں اور ہمارا جو پوہا یہ پوری طریقے سے سوپٹ ہو چکا ہے تو اس کا پانی پوری طریقے سے نکالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کی پوری طریقے سے سوپٹ ہے اب اس کیا کریں نا سیدھا ہی ایک جار میں اسے شانس پر کریں گے اب اسے پیسنے کے بارے آتے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں نا یہاں پر آپ میردہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر گیموں کا آٹھا یوز کریں گے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں دہی ڈال لے گا سو گرام دہی ڈال دیجئے گا بہت ہی زیادہ فلیور بڑھی آتا ہے یہاں پر ہم نے دہی کا پانی روز کیا تھا تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اسے ہم چلا لیں گے لیکن یہ ایک بار میں پوری طریقے سے باریک نہیں ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو پوری طریقے سے بھی کھا بھی رہے ہیں پہلے اسے ہم دھیر دھیر کر کے پیسیں گے پھر ایک بار میں پوری طریقے سے باریک کر لیں گے جیسے سموز سو بیٹر ہوتا نا یہ پوری طریقے سے ہمارا تیار ہو چکا ہے اسے ڈالیں گے ایک بار میں بہت سمپل سی ریسیپی ہے جھٹ پڑ بننے والی ہے اور پسند تو سب کو آنے والی ہے تو بنانا تو بنتا ہے اس ریسیپی کو اب اسے آتوں سے دو میٹ کے لیے کنٹینیو چلائیں گے اس کے بعد پیاز ایڈ کر دیں گے جو ہماری ہری میرس سے اس کو ایڈ کر دیں گے کڑھی پتے ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ میں کالی میرس ڈالیں گے اور کالی میرس آپ اس میں موٹی موٹی ڈالیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں موٹی اور بھاری دونوں ملا کر ڈالا بہت اچھا فلیور آتا ہے پھر اس کے ساتھ میں نمک ڈال دیں گے پھر اس میں جیرہ ڈال دیں گے جیسے کے ساتھ میں تھوڑا سا ڈالیں گے ہنگ پورڈر ہنگ پورڈر سے کچھ پو اور بہت اچھا فلیور بھی آتا ہے پھر ہر دنیا ڈالنے کے بعد اچھے سے پوری طریقے سے ملا لیں گے اور ملانے کے بعد کیا کریں گے نا جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم کوئی سے بھی لال میرس پورڈر نہیں ایڈ کر رہے ہیں تو آپ ٹیش کے پورڈیں ہری میرس کو ایڈ کریں گے پھر اس میں آدھا چمچ بیکن سوڈر ڈالیں گے لاش میں اور پھر اس سے پورڈریکے سے ملا لیں گے پھر ابھی ہم کیا کریں سیدھا اس سے فرائے کرنے کے پروسس میں چلتے ہیں اور کڑھائی میں میں تیل پہلے سے رکھ دیا تھا جو کہ تیل ہمارا پورڈریکے سے گرم ہے تو پھر ٹائم خراب نہیں کریں گے جلدی سے سے ہم فرائے کر لیتے ہیں جب اس سے فرائے کریں گے سب سے پہلے ہائی فریم پہ تیل کو اچھے سے گرم کر لیں گے اور گرم گرم تیل میں اس سے ہم ڈالیں گے لیکن جب اس سے فرائے کریں گے اس ریسپی میں ہم گیوں کاٹا ہی اس کے لئے پورڈریکے سے ہمیں پکوڑوں کو اچھے سپکانا ہوگا میڈیا فریم پہ 3 سے 4 منٹ کا سمیں لگے گا اور 3 سے 4 منٹ کا سمیں پورا ہو چکا ہے اور یہ فرائے بھی پورڈریکے سے ہو چکے اس کو چھان کر نکال لیں گے اور اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کلر بھی پورڈریکے سے چینج ہو چکا بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھا پیارا کلر آیا خود بھی بہت بڑی آ رہی ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں ویڈیو پر سمجھے لائک کرے گا چینل کو سبسکر کر کے جائے گا اور کامنٹ میں میں ضرور سے ضرور بتانا کہ ہماری ریسپی آپ کو کیسی لگتی ہیں